موسیقی اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سب کو میری طرف سے چودہ اگرس پہ جشن آزادی مبارک ہو انڈیپینڈنس دے کی جو ہماری سیلیبریشن ہوتی ہے اس میں نہ صرف ہم ڈریسز کو اپنے جھنڈے کے اکورڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو آئے لکھ ہوتا ہے یا فیس پینٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ اس چیز کو لائک کیا جاتا ہے تو آج آپ لوگوں کے لیے اسی حساب سے ایک میک اپ لکھ لے گیا ہوں جو کل کے دن آپ ایزی لی طریقے سے کریئٹ کر کے بہت خوبصورت دیکھ سکتے ہو وائٹ اور گرین کلر میں میک اپ لکھ کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں وائٹ کلر کا آئے بیس چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے میں نے جین لائنر کو یوز کیا ہے جین لائنر میں یوز کر رہی ہوں لیڈ پر اور موٹی تہل لگات پر اس کو فنگر کی مدد سے اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی وائٹ جین لائنر کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں گرین کلر اندر ایڈ کرنا ہے تو گرین کلر میں یہاں پر لوں گی اور گرین کلر کو میں آوٹر اور انر کورنر پر جو ہمارا وائٹ بیس ہم نے اپلائی کیا ہے اس کے اوپر ہی چپکا دیں گے اب جو ہم نے دو کلرز کو یوز کیا ہے ان دونوں کلر کی بلینڈنگ بلکل بھی نہیں کیا جس ہم نے کلرز کو رکھا ہے ٹھیک ہے اب مرحل آتا ہے ان کلرز کو بلینڈ کرنے کا پر کلر کو بلینڈ کرنے سے پہلے ہمیں ایک سلور شیٹ کے ساتھ جو ہم نے جین لائنر وائٹ کلر میں یوز کیا ہے اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں ہم آسانی سے بات میں اس کی بلینڈنگ کر سکیں ٹھیک ہے کیونکہ جین لائنر ہے وہ ابھی تک ہمارا ڈرائی نہیں ہوا ہے اور اسے فکس کرنے کے لیے آپ کو یا تو وائٹ پاورڈر اور یا سلور شیڈ کی پاورڈری جو شیڈ ہوتا ہے اس کی ضرورت رہے گی تو ہم لوگ نے اس طرح سے فنگر کی مدد سے پاورڈری جو سپائٹ سلور شیڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھے اور چپکا دیا ہوئے اور اب میں اچھے سے پہلے جتنے بھی ایجز ہیں ان کو ہلکا سا بلینڈ کیا اس کے بعد اگین میں اپنے برش میں گرین کلر لے رہی ہوں اور اس گرین کلر پہ جہاں مجھے لگ رہا ہے تھوڑے تھوڑے پیچ ہیں صحیح سے بلینڈنگ نہیں ہوئی ہے ان جوہوں پہ لائٹ لائٹ سا پاورڈری کلر اپلائی کر کے اس کی بلینڈنگ کروں گی اور آوٹر کورنر پر بھی جو کلرز پیگمنٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ شارپ دکھنے ہیں ان کو بھی ایک بڑے فلفی برش کی مدد سے میں بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کلرز کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اب میں یہاں پر آئی بروز کی شیپ کرنے جا رہی ہوں براؤن کلر میں ان کی میں آئی بروز کی جو ہے وہ کلر لیا پیگمنٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں آئی بروز کو تھوڑا ہائی لفٹ کر کے تو اس طرح سے وی میں جو ہے وہ شیپ ان کی کہہ رہی ہوں جب بھی آپ کام کرو تو اپنی آئی بروز کو تھوڑا سا ہائی لفٹ کر لیا کریں تاکہ برو بون ایریا پر یا پورا سپیس سے ہماری آنکھوں میں بہت زیادہ دیکھے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے کلر کو آئی بروز کے اندر فیل کر لیا ہے وائٹ جن لائنر کو میں برو بون ایریا پر بھی اپلائی کر رہی ہوں ہلکا سا آپ نے جو میرے برش میں اورڈی لگا ہوا تھا سیم اسی کو ہی میں نے ہلکا سا اٹھا کے لگایا ہے تاکہ میرا برو بون ایریا جو ہے وہ کافی ہائی لائٹ ہو اور ابھی سیلور شیڈ جو ہے ہمارا جو ہائی لائٹن ہے اسے میں نے جیسے کہ لیڈ پر یوز کیا تھا تو برو بون ایریا پر بھی اس کو میں یوز کر رہی ہوں اور بلینڈ کر رہی ہوں ایک پینسل برش کی مدد سے ٹھیک ہے اب ہماری کریز لائن میں تھوڑ اسے کلر سے ہیں وہ مطلب مکس ہوئے ریزر آ رہے ہیں تو انہیں نیٹ کرنے کے لیے میں تھوڑا پنک کلر لوں گی آئیز کو سٹیچ کروں گی اور اس لائن کے اندر اندر میں اس پنک کلر کو فیل کر دوں گی اور ساتھ ہی آئیز کی نیچے بھی ہلکا سا پک میٹ میں پنک کلر کا جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں جو ہمارا انر کونر ہے ادھر ہم نے گرین کلر کو اپلائے کیا ہوئے تھکہ تھوڑا سا بھی ہائی لائٹر بھی یہاں پر یوز کریں گی آئیز کی اندر بھی میں جن لائنر ہی کو وائٹ کلر کا جو جن لائنر ہے اسی کی ہی فیلنگ کر رہی ہوں اچھا بھرکی میں نے جن لائنر کو اپلائے کیا ہے اب میں یہاں پر مسکارا جب اپلائے کروں گی جو ہمارے تھوڑے بہت لیش کے بال ہوتے ہیں ان پر وائٹ کلر لگ جاتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے گا کریمی مسکارا میں اس طرح یوز کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے جتنے نیچے وائٹ وائٹ لائنر سے نظر آرہی تھی ہمارے بال تھوڑے جن لائنر کی وجہ سے وائٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو میں نے اچھی طریقے سے مسکارے سے کور کرنا ہے اور جو ہماری چھوٹی آئیز ہوتی ہیں ہمیشہ اس پر لائنر لگانے کا میتھر کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو چھوٹی آئیز ہوتی ہیں اس پر بہت باریک سا لائنر ہمیں اپلائے کرنا ہوتا ہے اور باہر کی طرف ہی اس کو رکھنا ہوتا ہے کہ جب آئیز پھولیں تو ہماری ہوڈ اوپر کریز کے ساتھ ٹچ نہیں ہو اور ہمارا لائنر پھین نہیں جائے اس چیز کا دیان رکھتے ہوئے ہی ہم چھوٹی آئیز کے اوپر ونگڈ آئی لائنر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں چھوڑا سا کرسٹائن برینڈ کا سپارکلنگ ڈسٹ ہمارے پاس ہے جسے میں فنگر سے ہی جو ہماری آئی ہے اس کے میٹ میں اپلائے کروں جی پارکلنگ ڈسٹ کا جب ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے میٹ میں اپنے آئی بول پہ تو یہ بہت زیادہ ہماری آئیز ہیں وہ شائنی دکھنا شروع ہو گئے ہیں اس کا ٹچ تھوڑا سا میں برو بون ایریا پر بھی ہلکا سا کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ شمری لک چاہیے آئی کی اکورڈنگ میں چھوٹی لیشز ہی ان کو یوز کروں گی وہ بہت بڑی بڑی لیشز اپلائے نہیں کریں گی اور اب لاسٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ لائنر کا ہرکا سا ٹچ اپ دوبارہ گین کریں گے تاکہ لیشز کے مطابق ہم لائنر کو اپلائے کر سکے ٹھیک ہے لیشز کیونکہ باہر والی سائٹ سے تھوڑی 3D ٹائپ ہیں لونگ ہیں تو اس کے اکورڈنگ ہم لوگ اس طرح سے ایک کلم کی شیپ میں آج ہماری لائنر ہے اس کی لک جو ہے وہ بنائیں گے اس سے ہماری آئیز جو چھوٹی آئیز ہے وہ بہت پیاری اور خوبصورت دیکھتی ہے بلکل ایسے کلم کی طرح آپ نے اپنے لائنر کو باہر کی طرف کھینچ کے اپلائے کرنا ہے اور تھوڑا سا گرین کلر میں نے اینر کورنر پر بھی اپلائے کرنا ہے اور ہمارا آئی میک اپ ڈن ہو چکے ہیں لازمی آپ نے کمنٹ کرتی بتانے ہے کہ ہمارا آئی لک کیسا لگا ہے آپ کو آپ کل کی دن اس کو ٹرائے کرنے والے ہو یا نہیں ضرور کمنٹ کرتی بتائیے کہ اس کے ساتھ موسیقی